ایکسپلس میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ دیپا پتوریا رائپل میں انترگر بلیک میلنگ اور بسوری کے معاملے میں گرفتار فیروز صدی کی آروپی کورٹ نے دو دن کی پولیس ریماند پر بھیجا ہے اور سویل لائن پولیس نے پولستاج کے لیے تین دن کی پولیس ریماند مانگی تھی جس پر کورٹ نے دو اگست کو چار بجے پولیس ریماند دی ہے اور دو اگست کو چار بجے فیروز صدی کی کو کورٹ میں پیش کرنا ہوگا اس کے پہلے فیروز کے وکیل نے چوبیس گھنٹے کے بھیجر کورٹ میں پیش نہیں کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے کورٹ میں آویدن دیا ہے پولیس کے دورہ چوبیس گھنٹے کے اندر پیش نہیں کیا گیا اس کا پرماڈ بھی میں نے مانگی نیالے کے سمکس پرستج کیا ہے وہ پرماڈ ہے کہ صبح نو بجے فیروز صدی کی کو پوستاج کے لیے تطکال پوستاج کے لیے اپاست ہونے کا نردیش دیا جاتا ہے فیروز صدی کی نو بجے اس کو ریسیب کرتے ہیں آویدن کو تھانے کے دورہ سرچ وارنٹ دیا جاتا ہے اور عدد جان کر کے ساتھ ہیمنت شرمہ ہمارے ساتھ جڑگائیں سمبت جاتا ہیمنت جس طریقے سے دیکھا جائے فیروز صدی کی کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی یہ نئے نئے موڈ روز نکل کر آ رہے ہیں جس طریقے سے انہوں نے بیان جاری کیا تھا ویڈیو کلیپ بنا کے اس کے بعد انہیں دھردہ بوچا گیا اور اس کے بعد دو دن کی ریمانڈ پر انہیں بھیجا گیا وہیں ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ انہیں 24 گھنٹے کے اندر پیش کرنا چاہیے تھا پر پیش نہیں کیا انہیں ہمنت آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی آپ کو بتا دیں ہمنت تک آواز ہماری نہیں پہنچ پا رہی لگے پھر بھی ہم آپ کو بتا دیں پورا معاملہ جو ہے جس طرح سے فروز صدی کی کو پولیس نے ان کے گھر سے اٹھایا تھا اس معاملہ نے بڑا طول پکڑا اور اب کوٹ نے بھی انہیں ریمانڈ پر بھیج دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ جو کوٹ نے ریمانڈ پر بھیجا ہے تین دن کی اور دو اگست کو چار بجے پولیس ریمانڈ دی ہے اور دو اگست کو چار بجے فروز صدی کی کو کوٹ میں پیش کرنا ہوگا اس سے پہلے فروز کے وکیل 24 گھنٹے کے بھیتر کوٹ میں پیش نہیں کرنے کا آپ ہی آروپے کاتے ہوئے کوٹ میں آپ اپن دیا تھا اس میں پولیس کی انوچت اور ویدھی ویرود کاروائی اس میں شامل ادھکاری و کرمچاریوں کے خلاف انوشاپنک کاروائی کی مانگ بھی کی ہے آویدن پر سنگیان لیتا ہوئے اے جی اے سی جی ایم کوٹ نے پولیس سے پتیویدن مانکا ہے آدھک جوانکا کے ساتھ ایک برفر سے ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں ہیمت شرما سمبادہ تھا ہیمت جس طریقے سے دیکھا جائے ان کے وکیل کے رہے ہیں 24 گھنٹے کے اندر پیش کرنا چاہیے تھا ان کی مشکل لیلاغات بڑھتی جا رہی ہیں پروز صدیقی کی اور جس طریقے سے دیکھا جائے کوٹ نے جس پولیس نے انہیں اٹھایا 24 گھنٹے میں پیش کرنا تھا پیش نہیں کیا اور اس کے بعد تین دن کے انہیں ڈیمانڈ پر بھی بھیج کیا گیا ہے پورا معاملہ روز نئے موڑ آ رہے کو سمجھ نہیں آ رہا دیکھیں اگر پورے معاملے کو لکھر دیکھا جائے تو پرسو جس طریقے سے ایک وزے رات کو ان کے گھر میں دبیز دی گئی اس کے بعد صبح تک وہ ڈرامہ چلتا رہا اور آگے کر ان کو صبح گرفتار ہراست میں لے کر پولیس تھانے لے کر گئی اس میں جو نوٹیس دیا گیا تھا اس میں دس بچ کے پچیس منٹ کا سمجھے اس نوٹیس میں لکھایا ہے کہ یہ راتشت میں لیا گیا تھا لیکن جو تیس سمجھے پر جو پولیس ہے اس نے نہیں کوٹ میں پیش نہیں کیا پیش دیکھے کو اسی لئے ان کے جو اکیل ہیں سائز نے دیکھے انہوں نے پولیس کے خلاف کروائی کو لے کر کوٹ میں آئی دن لگایا تھا جس کے بعد کوٹ نے پردیویتن مانگا تھا حالکہ اس میں پورے معاملے میں یہ ساپ طور پر جائر ہوا ہے کہ دو بچ کے آس پاس جو پیروس صدیقے ہیں اس کو گرفتار کیا گیا تھا پولیس نے اپنا جو ثبوت ہے اس پر دکھایا پھر اس معاملے کو کلوز کر دیا گیا اگر پولیس رمائن کی بات کی جائے تو تین دن کی پولیس رمائن پولیس نے مانگی تھی لیکن کوٹ نے صرف دو دن کی پولیس رمائن دی ہے دو اگر اس کو سام چار بچے پھر پیروس صدیقے کو کوٹ میں پیش کرنا ہوگا اگر پیروس صدیقے کی دلیل کی بات کی جائے تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ مہنٹا گھٹیپکان کے مکہ آروپی ہیں معاف کریے گا مکہ گماں ہیں اور اس لیے ان کو جھوٹے کیس میں پسایا جا رہا ہے حالانکہ معاملہ کافی گمبیر ہے پرکنان جو دھارائے ہیں وہ کافی گمبیر اس کے چلتے دو دن کی پولیس رمائن نے دی گئی ہے حمد جس طرح سے وہ لگاتار صحیح کر رہے تھے جانچ میں اس کے بعد پھر جس طرح سے گرفتاری ہوئی دوش دے کر اور اس کے بعد ریمائنڈ پر بھیجا گیا ہے لیکن وہ تو لگاتار صحیح کی بات کر رہے تھے لیکن جس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے لیکن جس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے وہ بلیک ملنگ گیا ہے جو کانگریس کے نیتا ہے پپو پریشتہ انہوں نے مانگ جو صدقینوں سے کی تھی اور اسی کے چلتے انہوں نے اس پورے معاملے کو لے کر فرسوں سکایت اس معاملے کو لے کر تھی اس کے بعد کل ان کو گرفتار کیا گیا اسی معاملے میں لگاتار ان کے گھر میں چار ٹھکانوں میں چھاپے ماری کی گئی تھی اس کے علاوہ راجنانگاؤں کے جو چیچولا اسی تو ان کا گھر ہے وہاں پر بھی چھاپے ماری کی گئی باری ماترہ میں پرین ڈرائیب سیڈی اور تمام جو کرنڈ ہیں وہ جب تکیا گیا تھے علاقہ اس کے بھی سوچی وکیل کو نہیں دی گئی تھی جس پر انہوں نے سوال اٹھایا تھا لیکن معاملہ کمبھیر ہے اور یہاں پر پولیس کی جو گھتویدی ہیں وہ بھی تھوڑا سا گھنبھیر نظر آ رہے تھوڑا سا سندگد نظر آ رہے جس طریقے سے پورا گھٹنا کرم چل رہا ہے چلے تمام جوان کرے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا حمد مکہ منتری بوپیش بکھیل کے نواز پر جن چوپال کا ایوجن کیا گیا جہاں پر مکہ منتری نے لوگوں کے سمسے ہیں سوننے کے بعد اس کے نراکرڑ کے لئے ادھیکاریوں کو نردیش دیئے اس دوران سی ایم نے سرکاری یوجناؤں کا فیڈ بیک کیلئے اور مکہ منتری بوپیش بکھیل کی تیسری جن چوپال میں بہت زیادہ بھیڑ نہیں جھٹی اس کی وجہ ہے ہرائیلی کا تیوہار اور بارش کا موسم دہا جن چوپال کا اجازہ بھیا ہمارے سنبات آتھا روپیش کو اپتانے مکہ منتری بوپیش بکھیل کا جنتہ سے ملنے کا تیسرا کارکم شروع ہو چکا ہے جن چوپال بھیڑ ملاقات کارکم کے ذریعے مکہ منتری پردیش کے تمام لوگوں سے ملتے ہیں ان کی سمسیان سنتے ہیں اور سمسیان کا سمادھان کرنے کی کوشیف کرتے ہیں لیکن اس تیسری ملاقات کے کارکم میں بھیڑ پاپکشا کرت کم ہے اور اس کی وجہ یہ مانی جا رہی ہے کہ جن کی ہرائیلی کا تیوہار ہے کل اور بارش کا موسم ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر کسان لوگ ابھی کھیتوں پر ہیں اور اس کی وجہ سے آج سنکھیا کچھ کم ہے حالانکہ لائن لگی ہوئی ہے لوگ انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں ان سے باتشیت کرتے ہیں آپ لوگ کیا سمسیہ لے کر پہنچیں کیا ہے کہ اپنے یہاں آدم جاتی سیوہ سکالی سمیتی ہے اس نے جو بھرتی کیا گیا ہے خرجی پوار کیا گیا ہے اور برسوں سے چلے آرہا ہے وہاں گڑوڑ جھالا اسی کا سنو آویدان نے سکایت کرنے آپ کیا مانگ لے کر کیا ہے کیا ہے سر ابھی بارش کا سیجن ہے گاہ میں گلی کیچڑ وچڑ جادہ ہے تو گلی کانگریٹی کرنے کا مانگ کے لئے ہم لوگ بارش کی موسم میں جو دککت آ رہی ہے اس کے سمدھان کے لئے کچھ یوہاں ہیں یوہاں سے بچ کرتے ہیں آپ لوگ کسے آئے ہیں بھائیہ سے میرا دکان منوانی ڈھن سے توڑ دیا پنچایت والا نے پنچایت والا نے منوانی ڈھن سے توڑ دیا کیوں پانچ سال سے چلیت تھی وہاں پر اس میں کیا ہے کچھ ریپیرنگ کر رہا تھا میں چوہے کے وجہ سے پرسان تھا تو کیا ہے ریپیرنگ کو دیکھتے پنچایت پورے دکان کو ہٹانے کے لئے نوٹیس ڈاری کی تھی بہت کیا ہے ایک سے ڈیڑھ میں نے ہو گیا کہ میرا ہی دکان توڑ کے رکھتا ہے تو لوگ اپنی اپنی سمسیاں لے کر پہنچ رہے ہیں ایک بزرگ محلہ ہیں آپ کہاں سے آئے ہو گڑیہاری لڑکا تھکر بابا آپ لہاں گڑیہاری لڑکا گڑیہاری لڑکا کہاں سمسیاں لے کر آیا ہے میں لڑکا بارہ دین ہو گئے لے آئے پیسی نہیں آئے کہتے ہیں وہاں لڑکا دے دے ہیں پیسی کھاریس ہو گئے ہوں کہ اس نے یہی تھی لڑکا تو گھر لے اٹھا کے لے گئے کون رو اٹھا کے لے گئے پولیس والے کہاں کر پولیس گڑیہاری تھا کام آملہ ہے وہاں مطار اٹھا لے ہاں کہ وہاں کہ پیسی چلات نہیں تو کر اور پیسی نہیں نہیں ہے کہ کچھ کچھ ہاتھ لے گئے تو یہ اپنی اپنی سمسیاں ہیں کچھ ساجہ سمسیاں ہیں لوگوں کی اور کچھ انڈیویزول پرابلنس ہیں جس کا سمدھان وہ مکھی منتری سے چاہتے ہیں اور مکھی منتری سے سمدھان ہوگا کی نہیں ہوگا یہ دوسری بات ہے لیکن امیدوں کے ساتھ لوگ پہنچتے ہیں کام آملہ شام کے ساتھ رائپور سے روپیش کھتا ہے ہریلی تیوہار کو لے کر اتصاہیت مکھی منتری بھوپیش بھگیل نے کہا ہے کہ اگر موقع لگا تو بے گیڑی چڑھیں گے اور چھتیزگر کے اس وشیش تیوہار پر انہوں نے اپنے بچپن کے دنوں کو یاد کیا اور کہا ہے کہ گیڑی کی پردیش اس طریق پر کیوں کی طرف کرانے پر بیچار کیا جائے گا بہر طرف ہے کہ مکھی منتری اس بار ہریلی بلاسپور میں منائی کیا جن چوپال کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ اس میں انیک پرکار کے لوگ ہر پرکار کی سمسیہ لے کر آتے ہیں اس سے انہیں پورے پردیش کو جانکاری ہو جاتی ہے جن چوپال سے پتا چلتا ہے کہ کون سا بیبھاگ کس طرح کام کا رہا ہے اور یوجناوں کا کریانبن کیسے ہو رہا ہے بارش پر بولتے ہو انہوں نے کہا ہے کہ بیبھاگ کے عدکاری اور منتری اس کی نگرانی کر رہی ہیں انہوں نے امید جتائی ہے کہ پورے پردیش میں بیعاپک ورشہ سکر شکار بڑھے گا جو کھٹی کسانی میں جو آجار لگتے ہیں اس سب کا پوجہ کرتے ہیں چیلا اور گلگلہ بناتے ہیں گھر میں بھوک چڑھاتے ہیں کسات باگتے ہیں مریشیوں کو لونڈا کھلاتے ہیں الگ الگ شیطروں میں الگ الگ پرمپرائے ہیں رائیفل میں پور مکھی منتری ڈاکٹر رمن سنگھ نے برائیس کانفرائنس کر تین طلاق پل پاس آنے پر خوشی جتائی انہوں نے کہا ہے کہ منگلوار کا دن دیش کے لیے احتیاسک تھا انہوں نے کہا ہے کہ صدیوں پرانی کو پردہ سے کروڑوں مسلم بہنوں کو نجات ملی ہے وہ بھی سرکار کے اس افیصلے سے بدلتے بھارک کی شروعات ہوئی ہے رمن سنگھ نے کہا ہے کہ مولک ادھکار کی واسطہ بکتہ بحالی اس دن سے ہوئی ہے اور یہ ہے میل کا پتھر ثابت ہوگا دن دیش کے لیے اس دیش کے اتحاس کے لیے ایک اتحاسک اوسر تھا صدیوں پرانی پردہ کو پرمپرہ کو سواپ کرنے کا ایک قانون بن کے آیا اور یہ اپردہ سے مکتی کروڑوں بہنوں کو ملی اور نشیط روپ سے اس ویرے کے پاس ہونے کے بعد اس کو ایک سبدوں میں کہا جائے بدلتے بھارک کی شروعات ویسی ایم جن چوپال میں آج رائکر سے این ایس ایس کے بچے پہنچے ان بچوں نے گاربیج کیفے پورے پردیش میں کھولنے کی مانگ کی ہے گاربیج کیفے امبیکاپور سے کھولا کیا ہے جس کے چرچہ پورے دنیا میں ہو رہی ہے گاربیج کیفے پورے دنیا میں دھوم مچا رہا ہے جہاں پہ پلاسٹک کے کچھلے لے جانے کے بعد آپ کو خانہ اور ناشتہ مفتنے ملتا ہے این ایس ایس کے کچھ سروینٹ سرائیگر سے آئے ہوئے ہیں اور اسی مسئلے پر مکھمنتری سے ملاقات کر رہے ہیں کیا ڈیمانڈ ہے آپ دو سر ہم چاہتے ہیں کہ جو امبیکا پورے میں تاریہ یوجنا چل رہی ہے اس کا پورا پردیش میں لاغو کرے جائے تاکہ پلاسٹک کا جو پردیشن ہے جسے منوسیٰ پرہائیت ہو رہا ہے پورا چھتیگر پرہائیت ہو رہا ہے اس میں صدار ہو منوسیٰ کے ساتھ میں صدار ہو اور چھتیگر سوکس بن سکے یہ جو گاربیج کیفے الگ الگ جگہوں پر یہ کھولے گا آپ لوگوں کا اور اس میں بھی کچھ سجیشن ہے کی کون چلا ہے کیسے چلے یہ پروساتھا نہیں کلا ہے لیکن ملکہ اس سے پلاسٹک کم ہو پلاسٹک کم ہو پلاسٹک کم ہو پلاسٹک کو ڈسپوز کرنا بہت بڑی پرابلم ہے اور آج کی یوہ پیڑی کم سے کم سنتوز کی بات یہ ہے کہ اس بات کو بخوبی چل رہی ہے یہاں سے تین سو کلومیٹر دور رائے گر سے یہ لوگ چل کر کے آئے ہیں اور یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ گاربیج کیفے کی تج پر پورے پردیش میں کیفے کھولے جائیں اور ان کیفے میں پلاسٹک جمع کرنے پر بھوجن دیا جائے تاکہ پولیشن کی جو پرابلم ہے وہ ختم ہو سکے مہتپور چیز یہ ہے کہ چھتیز گھر میں سڑکوں میں بہت ادھک ماترہ میں پلاسٹک کا استعمال کر رہا ہے تو پلاسٹک اکھٹھا کر کے اس کا کیا ہوگا یہ چھتیز گھر کے لیے کوئی سوال نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سرکار جو ان کا سجھاو ہے ان کی جو مانگ ہے اس کو پورا کرتی ہے یا پھر اس پر بچار کرتی ہے وہیں پور منتری قیدار کشپ کی ساس سکری موری کا آج علاج کے دوران نیتھن ہو گیا سکری موری پچھلے دو دنوں سے ڈیکی ایس سپرائی سپیسلٹی اسپتال میں بھرتی تھی جہاں انہیں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا تھا ڈیکی ایس کے اوپور ادھک شک ہیمنت شرمہ نے بتایا کہ پہلے انہیں میکہ ہارا میں بھرتی کر آیا گیا جہاں انہیں انجیو پلاسٹک کے دوران میکہ ہارا سے دو تین دن پہلے ریفر ہوئی تھی کارڈیو لگیسٹ انہوں نے کوئی پروسیز کیا تھا تین امریز ہوا ایسی سکرائیت ہوئی تھی تو اسٹھو بات میکہ ہارا سے ڈائریکٹ وہاں پر ریفرز کیا گیا اور آج راکھ 12 بجے مٹسکرکی ناجوک ہوتی گئی اور ابھی 11 سے 12 بھی چھنتے ڈائریکٹ مجھے کی جن دی بارے میں نکسلی آئی ای ڈی بلاسٹ میں ہوئے شہید جوان روشن کمار کو پولیس لائن کارلی میں ملامی دی گئی اور شہید بیہار زلے کے نالندہ کر رہے بارا تھا جس کو گارڈ آف آنر دینے کے لیے سیا پی ایف کے اور یہاں پر ساتھی ساتھ ڈی آئی جی اور جنٹیوار آئی ایس پی کے ساتھ تمام جو ادھکاری تھے وہ موجود تھے سلامی کے بعد جوان کا پاستر دہے گرہ گرام بھیجا جائے گا جوان کا پہر پڑا اور گٹی کا دھیر گلاسٹ ہوا آئی ڈی اور اس نے اس کو کافی چوٹا گی اسے کارنے اس کی گھٹنے اسے پر ہی موت مگر لوڈ میں بدماشوں کے حوصلے بلند ہیں آئے دن عوید گانچہ ستہ شراب اور جوا کھیلنے کے خطنائیں بڑھتی جا رہی ہیں ایسے ہی پتھار کے جنگل میں جوا کھیلنے کی خبر کی سوزنہ دینے پر سوراج سمباتتہ ٹی ایس شیہا کو بدماشوں نے دھمکی دی ہے بائیک پر آئے دو بدماشوں نے خبر کی کبریج کنے پر جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے پترکار کی تحریر پر پولس نے کیس درج کر دونوں آروپیوں دشرت ساہو اور جھور نشاک کو گرفتار کر لیا ہے ادھر پترکار نے پولس سے سرکشہ دینے کی پولس کو آپ سوچنا دیتے ہو ہماری خلاب کر کے دو گھرکتیوں نے اس کو ڈرائیا دھمکایا تو اس کی خلاب میں افراد منجیبت کیا گیا تو سو چارنگ میں پانس اچھ ہے اور چونچس کا افراد منجیبت کیا گیا اس میں دو آروپی ہانا پرماری نے افراد درج کر لیا ہے اور دیو بات کر لیا ہے اس کی سامسی اس بارے میں چل چلتی ہے اور چھتر میں سامسی بیوستہ بنائے رکھنے کے لیے پولس کی جیسے بھی آپ پر افراد داری موجہ سے اس سے بھی میں نے جب جب کی ہے کہ کسی بھی تقار سے آراد لفتہ نہیں ہونا چاہے شانتی ویوستہ برابر پر جائے اور اس بارے میں ای آئی سے بھی میری بات ہوئی اس بھی سامسی دی آئیانی کے دیش بابی ہرطال کے ایسر رائپور میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے پردیش کے سیسوں نجی اسپطالوں کے ڈاکٹروں نے ہرطال پر رہ کر اس بل کا برود کیا رازدانی کی سب ہی نجی اسپطال کی اوپی ڈی صبح 6 بجے سے بند ہے اور یہ اگلے دن یعنی کی گربان صبح 6 بجے تک بند رہے گی لیکن مریجوں کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے امرجنسی شیوہ سچار روپ سے جاری ہے اور اوپی ڈی بند ہونے کے وجہ سے اسپطال میں میڈیکل کولیج میں داخلہ دلانے کے نام پور امریکہ پور میں چھاترہ کے ماہ سے دس لاکھ روپے کی تھکی کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے جس کی شکایت پیڑکا نے منی پور پولیس ساہیتہ کیندر کی ہے پولیس کے انساء بوری پارہ نباسی پیڑکا کی بیٹی پچھلے سال میڈیکل کی پرکشہ میں سفل رہی تھی تبھی رائے گر مہاراست کے گاؤں خراہ نباسی ایک تھک نے تالے گاؤں ایم آئی ٹی پورے میں بیٹی کا داخلہ ساتھ لاکھ روپے کے اعوض میں کرانے کی بات کی تھی اور ایڈوانس کے طور پر ساتھی ساتھ تھک نکھل انڈر چھاگڑی کے خاطر سے دس لاکھ روپے ٹرانسپر کر دیے ہیں اس کے بعد میڈیکل کالیج کی داخلہ پر ختم ہو گئی لیکن بیٹی کو پورے کے کالیج میں داخلہ نہیں ملا اس پر تھگی کی گئی پیڑتا نے آروپی کے خلاف دھوکہ تڑی کا معاملہ ترس پر آئے دھرم جگر برمندل میں ہاتھیوں کا کہر تھم نے نا نہیں لے رہا ہے لگاتار ہاتھیوں سے ہو رہے انسانی موت نے ون ویبھاگ صحیت لوگوں کے چھہرے پر چن تر آتی ہے لکی رہے چیز دی ہاتھی کی دہشت اس قدر ویابت ہے کہ لوگ اب بائک سے تو چار پہیے سے آنے اور جانے سے کترانے لگے ہیں آخر کب تک ہاتھیوں سے لوگوں کی جان جاتی رہی کی یہ محض چار دنوں میں ہاتھیوں نے چار لوگوں کو ہی موت کے گھار پتار دیا یہاں صبح چھار شیطر کے لمکھار میں ایک بائک سبار یوبک کو ہاتھی نے پکڑ کر پٹک دیا اور اسے مات دیو گریہ بند نے سکھ شکرم کے آروپ میں پولیس نے ایک سکھ شکر گرفتار کیا ہے بتا جا رہا ہے کہ پیٹ نے پہلے راجم تھانے میں معاملے شکریہ درس کر آئی تھی جس پر دیو بھوک پولیس نے آگے کی کاروائی کرتے ہوئے آروپی اس لکھ شکر گرفتار کر لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ راجم گاؤ ظلے میں چھوئیہ بلوک کرنے والا آروپی دیو بھوک جانجگید 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 منند کی پنچائید راشی گوان دھوکہ دھڑی کرنے آروپ میں فرار چل رہے سچیب کو پولیس میں کرتار کر نیائی کر ایمان پر بلوک کی اس گرام پنچائید میں دو سال پہلے تتکالین سچیب نے پنچائید کی شاس کی راشی کریب گیار لاکھ روپے کا فرزی پریقے سے آہرک کر لیا تھا جسے جانج میں صحیح پائے گیا اس کے بعد تھانے میں معاملہ دسکر کاروائی کے پر تھی ویدن پیچا گیا لیکن جانج میں دوشی صد ہوتے ہی آروپی موقع سے فرار ہو گیا جسے پولیس اب دو سال بعد گرفتار کر پائی گیا سائیبر سے جانکاری مینی کہ اس کے پیٹری بھاٹا کے آت پاس اس کا لوکیشان آ رہا ہے اس کی سجنہ پر تفقہ کھانا جائیں گی اس کی ٹیم کو بھیجا گیا اور آروپی کو پیٹری بھاٹا سے رکشہ میں دیا گیا اس کے پچھا پچھا چیزے اس پر انہوں نے گھٹنا کو کرنا سوئی گیا پچھا اروپی کو بدیویت گھٹا کر مانی نیالے کی سن پس کیا گیا گیا گئی کے دنوں میں عمومن گرامیڑ انچلوں میں پانی کی قلتوں کی سمسیاں آئے دن نظر آتی ہیں لیکن مہا سمند کا ایک گاؤں ایسا بھی ہے جو بھری برسات میں زلہ پرشا گاؤں باز کوڑا کے ترامیڑ ان دنوں پیجل کے سمسیاں سے چود رہے ہیں گاؤں میں سات پمپ لگے ہوئے لیکن صرف تین پمپ میں ہی پانی آرہا ہے باقی چار پمپ بند پڑے ہیں پیجل سپس ہمارے 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 چھائے پانی آرہا وہ بھی گندہ پانی آرہا ہے جیسے چواست تکیہ ہن کر اور اس سمسیاں کو لے کے ہم سب سلیکٹر کے پاس جا رہے ہیں ہمارے لئے جو راشی چود جیس کی ہے اس کا اوپیو بھو سکتا ہمارے مول پانی کے لئے ہو تو گندے پانی کی کاران بچوں میں اور بڑوں میں دونوں میں سواست کر جو سمسیاں ہے پیجل کے کاران جو سمسیاں ہے وہ پیدا ہو رہی ہے دست اونٹی جیسے پرابلم آرہی اس پیجل چاہاں نلجی لوجنا کے مادن سے ہم وہاں انیویسٹکیشن کر رہے ہیں اگر وہاں کے سبوت میں اچھا پانی ملتا ہے اچھی ماترم پانی ملتا ہے تو وہاں پر ایک نلجی لوجنا بنائی گیا سکتی ہے جو ان کی مکھے مانگتی ہے سرطیز گر ایکس وصف لالتا ہے بی جوی اجازت نمسکار